موسیقی کانگریز کے نیتاؤں کے ناراض ہونے کا دور لگتار جاری ہے ہریانہ میں کماری شیلجہ کے بعد اب بنگال کے قدعوہ نیتا عدیرنجن چودری روٹنے کی خبر نکل کر سامنے آئی بنگال کانگریز کے عدیرنجن چودری سائلینڈ مون میں چلے گئے وہی دوسری طب ناراضگی کی خبروں کے بیچ عدیرنجن کے بھارتین دا پارٹی میں جانے کی چرچائیں بھی ہیں بنگال کی سیاست میں لگتار ان چرچاؤں کی اوپر بھی چرچا کی جارہی ہے کہا یہ جارہا کہ چالیس سال پرانے کانگریز عدیرنجن بہت جل پالا بدل سکتے ہیں عدیرنجن چودری نے کھل کر ناراضگی کو ظاہر نہیں کیا لیکن بنگال میں کانگریز کے نئے عدیقش کی نیوکتی کے بعد سے ہی ان کے ناراض ہونے کی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں نئے عدیق شبہنکر سرکار جب 23 ستمبر کو کول کتا اس طرح کانگریز مکھیالے پہنچے تب عدیرنجن نظارت رہے ہیں عام طور پر ایسے موقع پر برانے عدیقش نئے عدیقش کا سواگت کرتے نظر آتے ہیں اتنا ہی نے عدیرن شبہنکر کو عدیقش نیوکت ہونے پر ساردنی طور پر بدھائی بھی نہیں دی عدیرن کی ناراضگی کو ہوا اس لیے بھی مل لائی ہے کیونکہ حالی میں جب انہیں ہٹانے کی قوایت شروع ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے کانگریز عدیقش ملکہ ارجن کھڑگی کے اوپر نشانہ سادھا عدیرن یہ کہا کہ کھڑگی اگر بیچ چناؤں میں میرے خلاف بیان نہیں دیتے تو بنگال کا ریزلٹ کچھ اور ہوتا درصال عدیرن جن کے نیتر میں کانگریز بنگال میں ممتہ کے خلاف مورچہ کھول لکھا تھا اسی بیچ کھڑگی نے ممتہ کو ساتھ لے کر چلنے کی بات گئی اس پر جب عدیرن جن نے ورود کیا تو کھڑگی نے کہا کہ میں عدیقش ہوں اور عدیر میرا فیصلہ نہیں مانیں گے تو میں انہیں پارٹی سے نکال دوں گا عدیرن جن چودری کے ناراض ہونے کی دوسری بڑی وجہ پہلی وجہ عدیقش پس سے ہٹانا اور عدیر اور ان کے سمرتکوں کا ماننا ہے کہ بنگال میں انہیں کھل کر کام نہیں کرنے دیا جارا اور جب پرینام آیا تو ہائی کمان کی طرف سے ان کو ان کے پاس سے ہٹانے کا دواب بنایا گیا دوسری وجہ ہے عدیر کے قریبی نیتاؤں کو عدیقش شکورسی نہیں دینا ہے عدیر اپنے کسی قریبی کو بنگال کانگریز کے عدیقش پت پر بیٹھانا چاہتے تھے لیکن پارٹی نے راستی سچیو شبہنکر سرکار کو کولکتا میں بھیج دیا عدیر کی ناراضگی کی ایک وجہ ممتہ بینرجی پر ہائی کمان کا سٹینڈ ہے عدیر ممتہ کے مکھر ورودی ہیں لیکن کانگریز ہائی کمان ممتہ کے پکش میں بیان دیتا رہا ہے سوال یہی اٹھتا ہے کہ عدیر رنجن چودری اگر ناراض ہے تو کیا کانگریز چھوڑ سکتے ہیں اس سوال کے اٹھنے کی ایک اور وجہ حالی میں ترمیل کانگریز کی پروکتہ کنانر گھوش نے یہ دعویٰ کیا تھا کانگریز کی اٹھنے کی جانے کے بعد عدیر بی جی پی میں شامل ہو سکتے ہیں حالانکہ عدیر سے جڑے قریبیوں کا یہ ماننا ہے کہ فلال ان سمبھاوناوں پر ابھی بریک لگا دیا جائے عدیر رنجن چودری ابھی کانگریز کے کاری سمیتی کے سادس ہیں اور کانگریز سے کاری سمیتی نیتیگت فیصلے کرتی ہے اور اسے پارٹی کے سروچ اکائی مانا جاتا ہے ایک نجی اغبار سے بات کرتی ہوئے عدیر نہیں کہا کہ وہ ممتہ کے خلاف مونچہ کھولنے جا رہے ہیں عدیر کے مطابق پارٹی نے ابھی تک کوئی بھی ایسی گائیڈ لائن جاری نہیں کی ہے جس میں ممتہ کے خلاف بولنے پر منہی ہو سوتروں کے مطابق عدیر پر کانگریز کی طرف سے اگر آگے بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یہ بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں لوگ سما میں کانگریز کے نیتا رہے عدیر رنجن چودری مرشید آباز سے برہامپور سے سانسد رہ چکے ہیں اور نقصال آندولن میں راجنیتی میں آئے عدیر نے 1996 میں پہلا چناؤں جیتا تھا تف سے وہ 2019 تک لگتار چناؤں جیتے رہے ہیں عدیر کو کانگریز کی راجنیتی میں لانے کا شرح سے دھارت شنکر کو جاتا ہے حالانکہ 2024 میں انہوں نے ترمیوں کانگریز کے یوسف پتھان کو ہرا دیا عدیر منوہن سنگھ کی سرکار میں کیندری ریل راجمنتری رہے ہیں عدیر مالدہ اور مرشید آباز کے ستھانیے سیاست میں کافی مضبوط نیتہ مانے جاتے ہیں دونوں اس لوگ کے اندر لوگصبہ کی چار اور بیدھان صبہ کی قریب 20 سیٹے ہیں 2019 کی چناؤں کے بعد کانگریز نے عدیر کو لوگصبہ میں سنسدی دل کا نیتہ نیوگت کیا تھا بیرو ریپورٹ ڈیوز ورلڈ انڈیا